ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بڑے مختلف مقامات پر آیا ہے لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ انام، سورہ انبیاء اور سورہ صوفات اور سورہ شعراء یہ چند ایک مقامات ہیں جن کا میں بڑی شوٹسٹ وے سے ان کا میں ذکر کرتا ہوں اب دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہر نبی اس لئے آیا کہ وہ لوگوں کو قبر پرستی سے رکے کیونکہ وہ لوگ قبروں کو مانتے تھے اب قوم خلیل کا پہلے حال سورہ انام کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم خلیل وہ تھی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَآَا قَوْقَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ وہ قوم ستارہ پرست تھی وہ ستاروں کو مانتے تھے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکت ستارے کو دیکھا تو فرمانے لگے قَالَ حَذَا رَبِّي کیا بھلا یہ رب ہو سکتا ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے غیب ہونے کے وقت فرمایا کہ میں غیب ہونے والے کو جو آیا اور چلا گیا اس کو میں پسند نہیں کرتا مجھے اس سے محبت نہیں ہے لا احبُّ الْعَافِلِينَ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَعَا الْقَمَرَا بَازِغًا قَالَ حَذَا رَبِّي یہ میں صرف آپ کو ہنس دے رہا ہوں یہ پوری آیات کا ترجمہ بتانا میرے پیشے نظر نہیں ہے صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ قومِ خلیل کن کو خدا مانتی تھی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا شور کیا جاتا ہے کہ وہ قبورِ صالحین اور مزارات کو پوجہ کرتے تھے تو انہوں نے چاند کو دیکھا جس کو وہ مانتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بَلَا یہ رَب ہے فَلَمَّا رَعَا الشَّمْسَا بَازِغَةً قَالَ حَذَا رَبِّي پھر انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا بَلَا یہ رَب ہے اب کواقب کو وہ پوجھتے تھے وہ کمر کو پوجھتے تھے وہ شمس کو پوجھتے تھے اس کے علاوہ آگے اس کے بارے میں آتا ہے سورہِ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قارلِ عبیہ مَا حَذْ حِتَّا مَا سِرُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَا حَاکِفُونَ وہ ان بتوں کو پوجھتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا یعنی قومِ ابراہیم پوجھے ستاروں کو قومِ ابراہیم عبادت کرے کمر کی قومِ ابراہیم عبادت کرے چاند کی سورج کی بتوں کی اور جو قرآن کا درست دینے والے ہیں جو تعلیم القرآن بنانے والے ہیں جو شیخ القرآن ہیں جیسے یہ میں نے مولانا غلام اللہ خان کا حوالہ پچھلے درست میں میں دیا جواہر القرآن کے اندر اور دیگر کتب میں وہ عبادت ان کی کریں اور جب ان کا ترجمہ کیا جائے تو اپنی محنت سے بچوں بچیوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کے خلاف آئے تھے قبور کے خلاف اس دنیا میں اور نمرود بھی قبروں پر جاتا تھا حالانکہ نمرود تو ایسا بدبخت تھا وہ قبر تو ایک طرف رہی قبروں والے تو ایک طرف رہے وہ تو خود کو خدا کہتا تھا وہ کہتا تھا میرے اندر خدای خون ہے میں خدا ہوں میرے ہوتے ہوئے اور کون خدا ہو سکتا ہے نعوذباللہ وہ کہتا تھا قَالَ آنَا أُوْيِ وَأُمِيد میں ہوں جو زندہ بھی کر سکتا ہوں مارتا ہوں وہ دعویٰ کرنے والا وہ مزارات پر جانے والا تھا اور جب لا الہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے اب یہ جو سورہ نام کی آیت میں نے آپ کے سامنے ستاروں کی اور چاند کی اور سورج کی پڑی ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آیت میں آپ فرماتے ہیں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ میں نے سب سے اپنا تعلق توڑ لیا کن سے؟ جن کو تم خدا مانتے ہو چاند سے سورج سے ستاروں سے میں اپنا تعلق توڑ لیا اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور میں نے اپنا تعلق جوڑ لیا اس خالق سے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں میں اس کی طرف یکسوں ہوں میری ساری توجہات اللہ رب العالمین کی طرف ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں شرک نہیں کرتا یعنی کیا شرک نہیں کرتا کہ تم جن کو بتوں کو ستاروں کو چاند کو جن کو تم معبود مانتے ہو میں ان کو نہیں مانتا یہ میں شرک نہیں کرتا میں تو اللہ وحدہو لا شریک کا ماننے والا ہوں میں تو اس پر ایمان لائیا ہوں یہ ہے ان آیات کے مانے اور محنت کرنے والوں نے شباہ ڈالنے والوں نے اس کے کیامانے کر دیئے یہاں پار میں ایک آپ کو اپنی بچپن کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں جب شرکر شیف کے اندر قرآن کریم اور حفظ کیا کرتا تو میری حفظ کی کلاس کے اندر ایک لڑکا تھا اب معلوم نہیں وہ دنیا میں بھی ہے بھی نہیں اس کے بعد تو اس بیچارے سے کبھی ملاقات نہیں اس کا نام خلیل تھا اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمایا اگر دنیا سے چلا گیا ہے کیونکہ وہ کافی عمر کا تھا ہم سے بہت زیادہ عمر کا تھا وہ تو اگر وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بکشش فرمائے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں گیا ہے لیکن میں اچھے عقیدے کی وجہ سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں وہ کہنے لگا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے یعنی اس پر یہ اس کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا کہ میں قرآن ایسے نہیں پڑھنا چاہیے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تو وہ کہنے لگا ہے میں نے ترجمہ سیکھنا ہے تو وہ ترجمہ سیکھنے کے لیے وہاں ہمارے شرکرشی میں ایک صاحب تھے وہ بڑے امیر آدمی تھے بڑی ان کی زمین تھی اور وہ قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے اور علی گھڑ کے پر پڑھے ہوئے تھے بڑا اثر تھا لوگوں کی اوپر ان کے پیسے اور ان کے علی گھڑ کی تعلیم کی وجہ سے تو وہ مسجد میں ایک جگہ قرآن کا ترجمہ پڑھائے کرتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ جو حفظ کرنے والا لڑکا تھا یہ خلیل اس کا نام تھا یہ ان کے پاس ترجمہ پڑھنے کے لیے چلا گیا یا یہ پینٹی چھتی سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں قرآن کا ترجمہ تو جب وہ وہاں گیا پڑھنے کے لیے تو وہ جو قرآن پڑھانے والے صاحب تھے اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے ان کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے اس آیت سے اس بچے کو قرآن پڑھانا شروع کیا یہ جو میں نے ابھی آیت علاوت کی ہے انی وجہتو وَدْحِعَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ حَنِیفَا وَمَا آنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تائیں اسی ذات کی طرح متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں خالصتان اللہ تعالیٰ کی طرح میں متوجہ ہوا یہ آیت انہوں نے پڑھائی اور پڑھانے کے بعد کہا بیٹے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سنت ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ آیت تلاوت کر لیا کریں اور جب تلاوت کرو یہ آیت ہے تو تصور کیا کرو شرقپور شیف کے اندر ہے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزاری اقدس ہے اور شرقپور شیف کے گرد و نوا کوئی چھوٹے چھوٹے اور بھی مزارات اولیاء اکرام کے اپنے زمانے میں ہیں بھی ایک آفشندی صاحب رحمت اللہ لے تھے لہور میں دادا صاحب رحمت اللہ لے تھے تو وہاں ہم جائے کرتے تھے آزری کے لیے تو وہ ترجمہ پڑھانے والا کہنے لگا ہے تم یوں کہو نا انی وجہتو وجہ للذی فتر السماوات والارض تو جب انی وجہتو وجہ للہ کہو فتر السماوات والارض حنیفہ تک جب پہنچو تو پھر جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ نیت کیا کرو یہ تصور باندھا کرو کہ یا اللہ میں نے یہ جو شرقپور کے اندر دربار ہے اس کو چھوڑ دیا داتا کے دربار کو چھوڑ دیا حافظ سندھی صاحب مرہوم کے دربار کو چھوڑ دیا میں نے سیال شریف کے دربار کو چھوڑ دیا میں نے فلان کو یہ تمام درباروں سے ہنفہ علی اللہ مچرکینہ سم شرقوں کی طرف سے ہٹ جاؤ تو نماز کی نیت کرتے وقت یوں کہو کہ میں نے ان سے توجہ ہٹا لی ان سے رخ موڑ لیا اور اس وحدہ اللہ شریک سے رخ جوڑ لیا تو اس نیت کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا کیا کرو یہ سنت خلیل ہے امام الموہدین حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام یہی نیت فرمایا کرتے تھے کہ وہ درباروں سے لوگوں کو ہٹا کر ادھر سے تعلق جوڑ کر رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑا کرتے تھے ان سے موڑا کرتے تھے اور رب کے ساتھ تعلق جوڑا کرتے تھے یہ وہ ترجمہ پڑ کر آیا تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ ذرا دیر لگاتا کلیل تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنی دیر کیل لگاتا ہے تو پھر اس نے مجھے یہ کہانی سنائی ساری یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جن کے پاس آپ اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کے نام پر بھیجتے ہیں وہاں وہ قرآن کیا سیکھتے ہیں حالانکہ میں آیات آپ کے سامنے پڑھایا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی قوم قوم تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے بعد اچھا اب دیکھئے میں نے سورہ شورا کی پڑھی اب انی وجہتو وجہ علی اللہ میں نے اللہ کی طرف توجہ کی اس کا مطلب کیا ہے وہ کن کو پوجھتے تھے ان کے قوم یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 70, 71, 74 یہ ایک لمحی چیزیں آ رہی ہیں